بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لانت برستی ہے اس حدیث کی وضاحت فرما دیں نیز اگر شوہر یہ تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائی یہ کنائے یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہے وہ عورت منع کر دے فرشتے اس پر ساری رات لانت پر بھیجتے ہیں یہ بلکل صحیح حدیث ہے اب ہمارے بعد سکولر کیا کرتے ہیں جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں تو وہ بھی کچھ لبرل سکولرز ہیں جو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں تو اسی طرح عورت کا بھی حقی ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی اس کے لیے گناہی ہے ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے بخار ہے اس کو کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تعقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ عورت اگر چولے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچھلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈس اپ ہوتا ہے خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں وہ سمجھتی ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے بھئی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے وہ بہت زیادہ منٹلی ڈس اپ ہوتا ہے اس سے کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی رزبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو دوسرا ایک تو منٹلی بہت زیادہ ڈس اپ ہوتا ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لانت ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں مرد پہ لانت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیر نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پر تیار نہ ہو وہ یہ عمل کر نہیں سکتا جبکہ عورت کر سکتی ہے تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ منٹلی تیار اسے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے تو یہ ظلم ہوتا اس کے اوپر کہ وہ منٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہہ کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لانت ہوگی تو وہ اس لانت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو منٹلی کیسے تیار کرے گا بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے بعض دفعہ نہیں ہو پاتا اس کا تو دماغ سے بہت گہرہ تعلق ہے تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ چار مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے